بھارت کے عرب پتی تاجر گوتم اڈانی پر امریکہ میں 26 کروڑ 50 لاکھ ڈالر رشوت کی میں ملوث ہونے پر فرد جرم آئیت کر دی گئے گوتم اڈانی کے وارنٹ بھی جاری کر دیئے گئے ہیں غیر ملکی خبر رسائے دارے رائٹرز کی مطابق امریکی پروسیکیوٹرز نے گوتم اڈانی پر رشوت کی الزام میں فرد جرم آئیت کر دی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک گوتم اڈانی کے علاوہ دیگر ملزمان کے خلاف دھوکہ دہی سے متعلق متعدد دفعات کے تحت فرد جرم آئیت کی گئی ہے جس کے بعد گوتم اڈانی کی کمپنیوں کے حصص اور بانڈز ادم استحقام کا شکار ہو گئے ہیں فرد جرم آئیت کی جانے کے بعد گوتم اڈانی گرین انرجی نے اپنے ساٹھ کروڑ ڈالر کے بانڈز کی فروخت منسوخ کر دی عدالتی ریکارڈ کے مطابق گوتم اڈانی اور ان کے بھتیجے ساگر اڈانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں یہ وارنٹ کو قانون نافذ کرنے والے غیر ملکی اداروں کے حوالے کیے جائیں گے امریکی وفاقی پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ملزمان نے بیس برسوں کے دوران دو ارب ڈالر تک متوقع منافع دینے والے ٹھیکے حاصل کرنے اور بھارت کے سب سے بڑے سولر پاور پلانٹ کے منصوبے کے لیے بھارتی سرکاری افسران کو رشوت دینے پر رضا مندی ظاہر کی تھی امریکی پروسیکیوٹر کے مطابق گوتم اڈانی، ساگر اڈانی اور گرین انرجی کے سابق سی ای او وینیت جین کے ایک اور ایگزیکیٹف نے بد انوانی کرتے ہوئے سرمایہ کاروں سے تین ہرب ڈالر سے زیادہ جمع کیے گوتم اڈانی اور ساگر اڈانی کے خلاف امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے مطالق سفل مقدمے میں بھی فرد جرم آئیت کی گئے امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ گوتم اڈانی اور ساگر اڈانی نے ستمبر دوہزار اکیس میں اڈانی گرین کی طرف سے پیش کردہ پیش کا شنوٹ کے ذریعے پچھتر کروڑ ڈالر سے اکھٹے کیے ان میں سے ساڑھے سترہ کروڑ ڈالر امریکی سرمایہ کاروں سے بٹو دے گئے تھے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے گوتم اڈانی اور ساگر اڈانی پر وفاقی سیکیورٹیز قوانین کی انٹی فرود دفات کے تحت خلاف ورزی کا الزام آئیت کرتے ہوئے ان پر جرمانے اور پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کیلئے سبسکرائب کریں جون نیوز پکستان